ہلو فرنڈز، ویلکم ٹو مینٹی کرافٹ جو پینلز آپ اس سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ پینلز فوٹوگرافی کے لیے بیک گراؤنڈ میں یوز ہوتے ہیں اور یہ پینلز آج کل پری ویڈنگ شوٹ کے جو اسٹوڈیوز ہیں ان میں لگائے جا رہے ہیں دوستو آپ تو جانتے ہیں آج کل فوٹوگرافی کا کتنا کریز ہے اور پری ویڈنگ شوٹ کا جو بزنس ہے وہ تو آج کل ٹرینڈنگ ہے جگہ جگہ پری ویڈنگ شوٹ کے اسٹوڈیوز بنایا جا رہے ہیں اور جس میں یہ یونیک پینلز یونیک کلر کے پینلز جو ہیں لگائے جا رہے ہیں تو مینٹی کرافٹ جو ہماری کمپنی ہے وہ ون آف دے لیڈنگ مینفیکچرنگ کمپنی ہے ان پینلز کے لیے ہماری کمپنی اتر پردیش کے ڈسٹرک سہرنپور میں بیزڈ ہے اور آل آور انڈیا سپلائی کرتی ہے ہمارے ہاں ترہ ترہ کے پینلز، پیلرز، مہراب، بیمز، ڈومز اور فاؤنٹین، سٹیچوز یہ سب چیزیں ہمارے ہاں اویلیبل ہیں جو پینلز آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ تھیم کے اکورڈنگ بنائے گئے ہیں اگر کلائنٹ کو رومن تھیم کے حساب سے پینلز چاہیے یا پیلرز چاہیے تو ہم اسی حساب سے اس کو کسٹمائز کر کے دیتے ہیں یا کوئی رجوارہ تھیم اگر آپ کو چاہیے تو اسی حساب سے بھی کسٹمائز ہو جاتا ہے ہمارے اپنے ڈیزائنرز ہیں جو کسی بھی طرح کی ڈیزائن کو بنانے میں سکشم ہیں یہ جتنے بھی پینلز آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سب کلائنٹ کے پاس جانے کے لیے ریڈی کیا جا رہے ہیں ہمارے فیکٹری میں پورے پورے بینکٹ ہال بھی ڈیزائن کیا جاتے ہیں بینکٹ ہال سے ریلیٹی جیسے سٹیج، گیٹ، منڈپ یا بینکٹ ہال کا فرنٹ ایلیویشن یہ سب چیزیں بھی تیار کی جاتی ہیں یہ جتنے بھی پینلز ہمارے یہاں بن رہے ہیں سب ہی فائبر گلاس میں بنے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے آئرن کا پورا ایک فاؤنڈیشن دیا جاتا ہے سپورٹ کے لیے اور ان کو لگانا بہت ہی آسان ہے آپ اگر اس کو دیوار پہ انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو نٹ بولٹ سے سیدھا آپ انسٹال کر سکتے ہیں نہیں تو آپ پائپ کھڑے کر کے ورٹیکل اور ہوریزونٹل ایک گریڈ بنا کر اس کے اوپر بھی اس کو نٹ بولٹ سے یا سیمپل ویلڈنگ سے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں ایک بہت اچھا بیک گراؤنڈ آپ کریٹ کر سکتے ہیں ان پینلز کو سائیڈ بائی سائیڈ لگا کر اس ویڈیو میں جتنے بھی پینلز میں نے آپ کو دکھائے ہیں یہ سب پری ویڈنگ شوٹ میں یوز ہونے والے ہیں ہمیں all over انڈیا سے انکویری آتی ہے پری ویڈنگ شوٹ کے سیٹس کے لیے کیونکہ یہ بزنس آج کل بہت ٹرینڈنگ ہے اور جگہ جگہ یہ سٹوڈیوز بنائے جا رہے ہیں دیکھئے جیسے یہ بالکنی والا سیٹ ہے یہ فوٹوگرافی کے لیے بیسٹ ہے دیکھئے اس میں بیک گراؤنڈ سے بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے کس طرح سے آئرین کا فاؤنڈیشن لگا ہوا ہے سپورٹ کے لیے تو دوستو فائبر گلاس میں یہ جو پینلز بنے ہوئے ہیں ان کی لائف جو ہے وہ دس سے بارہ سال ہوتی ہے دس سے بارہ سال یوز کرنے کے بعد آپ ان کو ریسیل بھی کر سکتے ہیں اور اپنا پورے اسٹوڈیو کا جو ڈیزائن ہے وہ چینج کر سکتے ہیں نئے پینلز کے ساتھ کیونکہ یہ سب فولڈنگ سسٹم ہے آپ کبھی بھی اس کو ہٹا سکتے ہو یا لگا سکتے ہو تو دوستو فائبر گلاس میں اسٹوڈیوز ڈیزائن کرنے کے بہت بڑے فائدے ہیں فور ایکزیمپل اس میں ٹائم کم لگتا ہے اگر آپ سیم ڈیزائن کنکریٹ میں بنوائیں گے تو اس میں زیادہ ٹائم لگے گا زیادہ کنزیوم ہوگا فائبر گلاس میں بنانے کے مقابلے دوسرا فائبر گلاس میں ڈائیورسٹی ہے آپ کو بہت سارے ڈیزائن اس میں مل جائیں گے جو کی کنکریٹ میں بنانا بہت مشکل ہوگا اس کے لئے الگ کاریگر آپ کو بلانے پڑیں گے الگ آرٹیس بلانے پڑیں گے اور فائبر گلاس میں وہی ڈیزائن آپ کو کم کسٹ میں اور بہت کم ٹائم میں مل جائے گا اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ فولڈنگ سسٹم ہے اس کے مقابلے کنکریٹ کے بنائے ہوئے بیک گراؤنڈ کو ہٹانا یا دوبارہ سے بنانا بہت مشکل ہوتا ہے اور بہت کسٹلی بھی پڑتا ہے تو فرنڈز اگر آپ پری ویڈنگ شوٹ سٹوڈیوز بنانا چاہتے ہیں یا پہلے سے چلا رہے ہیں اور اپنے سٹوڈیو میں اس طرح کے کلر فل یونیک سیٹس لگا کر اس کو ڈیگوریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری منفیکچرنگ یونٹ میں کانٹیکٹ کیجئے میں اپنا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ سکرین پر ڈال لیتا ہوں ایڈریس بھی ڈال لیتا ہوں آپ پلیز مجھے کانٹیکٹ کیجئے میں آپ کو پورا سپورٹ کروں گا اور بتاؤں گا کہ کیسے آپ کو اپنا شوٹنگ کا جو سٹوڈیا ہے وہ ڈیزائن کرنا ہے اور کیسے آپ کو اپنے پری ویڈی شوٹ کے بزنس کو آگے بڑھانا ہے ہمارے پاس آپ کو ترہ ترہ کے سیٹس مل جائیں گے ترہ ترہ کی تھیمز مل جائیں گی اور اگر آپ کے پاس کوئی پہلے سے سیلیکشن ہے تو آپ وہ بھی ہم سے کسٹمائز کرا سکتے ہیں ہمارے پاس اپنے ڈیزائنر ہیں جو آپ کے اکورڈنگ اس ڈیزائن کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں ابھی تک کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی